مہتم نظرین السلام علیکم برواز ٹوی خبرنامے میں آپ کا استقبالی خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے ترمزی تفصیل سے خبر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنز پر تمام طبقات کی تعلیمی ترقی ریاست کی ترقی ہے تمام طبقات کی تعلیم و ترقی کے لیے حکومت کوشا اسپیکر پوچرام گاؤں میں رینج کے آجانے سے کھلبلی رینج کے حملے میں تین افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم وہ عوام نے رینج کو پکڑا ہیڈراباز زوپار کیا منتقل؟ ابھی بھی کئی اقلیتی علاقے بنیادی سہویتوں سے محروم نہ سڑکے نہ ڈرین عوامی نمائن دے کب کام کریں گے؟ عوام کا سوال نوجوان نسل ملک کا مستقبیل نوجوانوں کا قابل تقلیت ختم سرکاری سکول گود لیتی وے غریب بچوں کی تعلیم کو بنایا یقینی انہا فانڈیشن کا کارنامہ بڑھیں گے اب خبروں کی تفصیل کی طرف ٹی آرے سکومت تعلیمی شعبی پر خصوصی توجہ دے رہی تمام طبقات کو میاری تعلیم سے سرفراس کرنے کے علاوہ خیام وطام کے لیے ہاسٹیلز کی تعمیرات کروانے کے مقصد سے فنڈز کی منظوری دے رہی اسمبل سپیکر پشورام سنیواز شریڈی کبین پودھوں کی شجرکاری سہی محولیتی نظام بہتر ہوگا کامرڈی زیلا برکور کے سرحدی اس آر ان کے ڈگری کالج میں سپیکر پشورام سنیواز شریڈی ہریتہ رم پروگرام میں پودھوں کی شجرکاری کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دیہادوں کے غربات طلبہ کو میاری تعلیم دلوانے کے مقصد سے اس آر ان کے ڈگری کالج میں سولہ سو طلبہ کو تعلیم سے سرفراس کیا اور ان میں سے نصف طالبات ہونے کا اظہار کیا اور کالج کے احاطی میں موجود جگہ میں ٹرائبل ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ایک کرو ستر لاکھ روپیوں سے اسٹی ہوسٹل کی تعمیرات کروائی جا رہے اور اس کالج میں دلی طالبات کے لیے تین کرو روپیوں کی منظوری ملنے سے پاسی بی سی گلز ہوسٹل کی تعمیرات کروانے کی تیاریاں کرنے کی بات گئی اور اسی اسٹی بی سی طالبات کے لیے ایک ہی مقام پر تین ہوسٹلوں کو خائم کیا جا رہا اور لڑکیوں کے لیے ترکول میں ایک اکر زمین کو ہوسٹل کی تعمیرات کے لیے مختص کرنے کا حصار کیا ٹ இ cinq acceptable fulfillment دagi половinos چاہوبر Bot Digital تعالی versch vedere zehn ench Ecuador gano Moh مانزور کابوتا ہوں دی دان پکنے بیسی گرلز کو مروک آسطر نرمیل کارن کنٹ آونا ہنٹے اسی اسٹی بیسی ای موڑ آسطر لیو ورسگا ای پرانتا پیدا بالکل کو پرتی نتیم بسلو بیلی راوٹم تپتو ہوں دی آیا کاسٹرز کو نرمانا جائے تلنگن سرکار تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی اور سرکار کی جانب سے چلائے جانے والے اکامتی اسکولز میں میاری تعلیم متوازن غزہ و دیگر سہولت حکومت کی ہدایت کے مطابق سربراہ کی جاری ریاستی اسسٹنٹ سیکریٹری مسود علی کا بین جماعت کے طلبہ نے نتائج میں اکامتی اسکول کو ریاست میں اول درجے پر لانے کے لیے محنت کرنے کا عزم کیا زلہ کامرڈی کے بانسورہ مستقر پر واقعی تلنگن اکامتی اسکول کا اسسٹنٹ سیکریٹری مسود علی نے اچانک دورہ کیا طلبہ کو ملنے والی تعلیم غزہ لباس صفائی و دیگر باتوں کا مکمل معینہ کرتے ہوئے معلومات حاصل کی اور اسکول انتظامیہ کی نگرانی وہ کام کچ کے ترخی کے ستائش کرتے ہوئے اتمنان کا اظہار کیا اور بتایا کہ تلنگن سرکار اخلیتوں کو تعلیم یافتہ اور میاری تعلیم کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نہ صرف اکامتی اسکول قائم کے جبکہ انہیں کارپوریٹ والوں سے بہتر انداز میں چلایا جا رہا جو حکومت کا عظیم کارنامہ ہے اور مکمل سہولیات دی جا رہی اس موقع پر دسوے جماعت کے طلبانی بھی اسکول سے ملنے والی سہولیتوں کو بہتر اور خابل ستائش بتایا البانسوڑا اخامتی اسکول کو راست میں سر فہرت مقام حاصل کرنے کا عظم کیا جی این ایم ہے ہمارے کھانے کے لیے وارڈن ہے اور گیمز کے لیے پی تھی ہے سب تیچر سچھا پڑھاتے ہیں ہماری دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ ہمیں ہمارے ماباب کی طرح دیکھتے ہیں اور یہاں پر سب ہر چیز اچھی ہوتی ہے اور ساف سفائی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر کوئی چیز کی بھی تکالیف نہیں ہے ہمیں ہر چیز ہمیں سب سہولتیں ہیں اور کھانا بھی اچھا دیا جا رہا ہے جیسا مینو میں ہے ویسا اس کی طرح سے ہمیں دیا جا رہا ہے میں پوری امید کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا سکول تاپ فرسٹ پہ رہیں گا اور ہم سب میں اور میرے سارے ساتھی ہم سب مل کر سب ٹین بائ ٹین لائیں گے اور یہ سکول خائم کرنے ہمارے سی ام کے سی ام کے سی ار ساہب کا اور پوچہ رم سری نیوہ سری سار کا اور بھی شفی اللہ سار کا میں تہدیل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور آن بیہاف آف سیکریٹری شفی اللہ ساہب کے تحصے سے میں یہ سکول بانسوڑا سکول کلز کو وزیٹ کرا ہوں اور اس کے مینٹیننس میں اور تالیبہ کے پھڑائی میں کوئی کوتائی نہیں کر رہے ہیں اچھے سے اچھے مینٹیننس ہے کلین این گرین ہے جو فوٹ پرویزن سے وہ بھی ماشااللہ اچھے اچھے قوالیٹی کی ہے ایسے کوئی قوالیٹی میں بھی کامپرمیز نہیں کر رہے ہیں ابھی جو کلیشو ہوا سب اس کے اوپر کیا ہے آپ کو آپ وزیٹ کریں نا پھر ان لوگوں کو کیا دکھا کیا نہیں دکھا ان لوگوں کو چند پیپروں میں یہ بھی نیوز پبلیش ہوئی کہ مینٹیننس ٹھیک نہیں ہے دال وغیرہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو پائنٹ آؤٹ کیے ہوئی دال میں بھی آج چک کیا الحمدللہ اچھی ہے دال قوالیٹی کی دال دکھ رہے ہیں بے ہم اہنگ ٹرافک اور ٹرافک کے بڑھتے مسائل اور بڑھتی ٹرافک کے پیش نظر شہر کے کئی اہم مخامات بالخصوص اخلیت علاقوں کے اہم چہراؤں پر ٹرافک سگنل کی تنصیب ٹرافک کنٹرول کرنے کا اچھا خدم لیکن کیا یہ سگنل پوری طرح کارڈ کردھ ہوں گے یہ دیکھنا اہم ہوگا شہر کی ٹرافک اور رقبے میں کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا اور بڑھتی ٹرافک کی وجہ کئی مخامات پر ٹرافک کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا اور اہم چہراؤں پر حادثات کے قطرات بھی بڑھ گئے جس کے پیش نظر اطالقہ محکمینی دلچسپی لیتے ہوئے شہر کے کئی ایک مخامات پر ٹرافک سگنل کی تنصیب کے ذریعے ٹرافک مسئلے سے نمٹنے کے اقدامات عمل میں لائے جا رہے حالیہ دنوں میں شہر کے مالا پلی چہرہ اور ارسا پلی آٹونگر چہراؤں پر ٹرافک سگنل نصب کیے گئے یہ بھی فیل انجام نہیں دے رہے بہت جلد شروع ہونے کی امید ہے جس سے ٹرافک کے مسئلے پر خابو تو پایا جا سکتا ہے لیکن عوام میں یہ بھی قدشات ہے کہ بودن بس سٹین کے نزد کئی سالوں پہلے ٹرافک سگنل اور سی سی کیمروں کو نصب کیا گیا لیکن یہ غیر قاد کردے نئے لگائے جا رہے سگنل کا حال بھی یہ نہ ہو ڈیویزن کے مختلف مقامات پر سڑکوں کے نام پر کھیچڑ اور گڑے اور خستہ حال سڑکوں کے سبب عوام کو دشواریاں ڈرین کی ادم تعمیرات بڑا مسئلہ عرباب مجاز ترقیات کے لئے اخدامات کرے مقام عوام کا پرزور مطالبہ شہر کی آٹو نگر سی ام روٹ اور اطراف کے علاقے میں خستہ حال سڑکی اور کھیچڑ گندہ پانی سڑکوں پر جمع یو جی ڈی کے کاموں کے لئے کھدائی کی گئی اور مٹی کو اہم وہ معروف سڑک معروف سی ام روٹ اسی پر چھوڑ دیا گیا اور معمولی سی بارش کے بعد سڑک پر واقع گڑوں میں پانی جمع اور میٹی کے سبب کیچڑی کیچڑ اور واحد سڑک عوام کو راہ گزر کے لئے ہے اور وہ بھی خستہ حال جس سے مقامی عوام بالخصوص اسکول کے طلبہ خواتین کے لئے راہ گزر میں مشکلیں درپیشیں تو بعض مقامات پر ڈرین کی ادم تعمیرات کے سبب ڈرین کا گندہ پانی سڑکوں پر جمع اور عوام کو گندے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے دوشواریاں درپیشیں مقامی عوام نے عرباب مجاز سے ان کے ڈیویزن کی ترقیات پر توجہ دیتے ہوئے بلدی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا پورزور مطالبہ کیا مقامشات سے آٹو ڈرائیور پیشا ایک شخص نے اپنے آٹو کی ٹاپ پر ایک ایسا مضمون چسپا کیا جس کو پڑھنے کے بعد والدین کو لمحہ بھر کے لیے اپنے بچوں کی فکر ضروری ہوگی اور ہر والدین اس مضمون کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کی ذہن سازی ضرور کریں گے مضمون سڑک حاجسات میں ہونے والے امباد پر مبنی ہیں تفصیل دیکھتے ہیں شہر کی نظام کالونی کے رہنے والے مخلص اور سماجی قدمت گزار شخص مقبول الہی جو پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے اور اس پیشے سے ہی اپنے گھر کی کفالت کی ذمہ داری انجام دے رہے آئے دن سڑک حاجسات میں کم عمر بچوں کی امباد نے انہیں جنجوڑ دیا اور انہوں نے ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنی طور پر چھوٹا ہی صحیح لیکن سوچنے پر مجبور کرنے والی تحریر کا ایک پوسٹر چسپا کیا یہ پوسٹر اسکوپ ایجوکیشنیل سوسائیٹی کے جانب سے مختلف مخامات اور آٹوز پر چسپا کیے گئے جس میں لکھا ہے کہ آہ میرا بیٹا ہاسے میں مر گیا آہ میں نے بیٹے کو بائک کیوں دی اور مضمون پر درد مندانہ اپیل کو اپنے کم عمر بچوں کو بائک نہ دے یہ مضمون جسے اسکوپ ایجوکیشنیل سوسائیٹی نے تیار کیا اور مقبول الہی جسے کئی درد رکھنے والے افراد کے آٹوز پر لگایا والیدین کی نظر سے گدر جائے تو فائدہ مند ثابت ہوگی جو کہ ایک اچھی پہل ہے ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاڑی نہ دیا جائے جو خیمتی جان بے اکتیارہ چلانے کی وجہ سے جا رہی ہے یہی ہم عوام سے بار بار اپیل کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو گاڑی چلانے نہ دیا جہاں جہاں پر ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس سے خیمتی جان جانے کی وجہ سے مابق دل پر زخم ہو رہا ہے یہی ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ بے اختیارہ بچے گاڑی چلا رہے ہیں سرکاری اس کی ماس سے کسان استفادہ حاصل کرے درپلی زراتی اہدار پروین کمار کا بین فصلوں کا بیمہ کرواتے ہوئے افات سماوی سے رہت پانے کا کھیا اظہار درپلی مندل کے رامڑگو گاؤں میں زراتی ٹکنالوجی انتظامیہ ادارے کے تحت کسانوں کے لئے معلومت اجلاس لگایا گیا اس موقع پر اے او پروین کمار نے فصلوں کا بیمہ کروانے کے بارے میں کسانوں کو معلومات دی اور خوشک سالی سے فصلوں کو نقصان پہنچنے پر بیمہ کی رقم ملنے کا اظہار کیا اور سپٹمبر مہاں تک کی بیمہ کی مدت ہے اس کے لئے سپٹمبر سے قبل لازمی طور پر اپنی فصلوں کا بیمہ کروانے کا مشورہ دیا اس پروگرام میں وائس ایم پی پی نوین سرپنٹ سمندر پی ای سی ایس چیئرمن راجنہ نے شرکت کی اڑپلی مندر مستقر کے رہنے والے ان نرسہ رڈی کے افرادی خاندان کو راستی مانادر محکمے کے وزیر اندرہ کرن رڈی نے پرسا دیا اور ان کی موت پر اپنا گہرہ ملال ظاہر کیا راستی وزیر علولہ اندرہ کرن رڈی اڑپلی گاؤں میں شرکت کرتے ہوئے علالت کی وجہ حالی میں فوتھوے سابقہ پٹواری نرسہ رڈی کے افرادی خاندان کو پرسا دی اور ان کے فرزن نرنڈر رڈی سے بات کرتے ہوئے تاؤن کرنے کا بھروسہ دیا اور وزیر کی ہمراہ زیڈ پی وائس چیئرمن رجیتہ یادف منادر محکمے کے اسسسٹنٹ کمیشنر سومیا تحصیل دار اشوک شرکت کے اسی طرح اڑپلی گاؤں کا دورہ کیا سابقہ وزیر سدرشن رڈی گاؤں کے عوام سے بات چیت کی نئی آبادی اندرما کالونی میں پینے کے پانی کی قلت پیدا ہونی اور پانچ سال قبل تعمیر کیے گئے اوور ہیڈ وائٹر ٹائنگ کے پاس کابور سوک جانے سے پانی نہیں آرہا جس سے وائٹر ٹائنگ نمائشی بننے کا کالونی کے عوام نے حصار کیا اس موقع پر سدرشن رڈی نے کہا کہ وائٹر ٹائنگ کو استعمال میں لانے کے لیے زلہ کلیکٹر اپنی دلچسپی لیے اور بورڈ ڈالتے ہوئے پائن پلائن نصب کر کے پینے کا پانی سربراہ کرنے کی بات گئی اور اس سے قبل نرسر ایڈی کے افرادی خاندان کو پرسا دی اور ان کی موت پر گہرا ملال ظاہر کیا ان کے ہمراہ ڈی سی سی سابقہ صدر تاہر بن حمدان منڈل کانگریس صدر نرسنگ و دیگر نے شرکت کی ریاستی حکومت احمیت بھرے حریتہ رب پروگرام کو منڈلوں کے تمام دیہاتوں میں پودوں کی شرکاری کروا رہی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے عوام اپنا تاؤن دینے کی ایمپیڈیو نے خواہد ظاہر کی ویلپور منڈل کے گنور گاؤں میں موجود نرسری سنٹر کی ایمپیڈیو راج ویر نے تنقیقی اس موقع پر ایمپیڈیو نے کہا کہ تلنگانہ حریتہ حرم اسکیم میں منڈل کے تمام دیہاتوں میں پودوں کی شرکاری پروگرام کا آغاز کیا گیا اور ہر دیہات کے ہر گھر میں مکان مالک پودوں کو لگاتے ہوئے ان کی حفاظت کرنے کا اظہار کیا اور پودوں کی شرکاری کے علاوہ نشو نماغ کی ذمہ داری بھی دی گئی اور پودوں سے ہی محولیاتی نظام بہتر ہونے اور آلودگی نہ پھیلنے کی بات بتائی اور اس کے لئے ہر کوئی آگے بڑھتے ہوئے پودوں کی شرکاری کے لئے آمدہ ہونے کا اظہار کیا اور دیہاتوں میں موجود سرکاری اسکولوں وہ منادل وہ خالی جگہوں پر پودوں کی شرکاری کری اور اس پروگرام میں عوام اپنا بھرپور تاؤن دینی کی خواہش ظاہر کی نوجوان چاہی تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں ایک دیہات کے نوجوان ایک جو ٹھوکر سرکاری اسکول گود لیتے ہوئے غربہ طلبہ کو تاؤن دے رہے ایڈپلی منڈل مستقر کے چند نوجوانوں سے باتچیت کرتے ہوئے سنگم سریواس خوددار تنظیم خائم کرتے ہوئے آبائی گاؤں میں امداد قدمات انجام دینے کی ٹھان لی اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر انہا فانڈیشن کا آغاز کیا اور گدشتہ چند اڑسے سے اس فانڈیشن کے تحت کئی امدادی پروگرام انجام دیے جا رہے اور منڈل مستقر کے نیابادی سرکاری اسکول کو گود لیتے ہوئے اپنی مثال قائم کی اور طلبہ کو مفت نوٹ بکس کتابیں ملبوسات وہ پینے کے پانی کے سہولیات فرہم کی اس موقع پر گاؤں کے ایم پی ٹی سی شیخ بابا و نائب سرپنچ آکولاس نیواز اسکول کو گود لینے کی ستائش کرتے ہوئے انا فانڈیشن کے بانی سنگم نیواز کو بھاری پیمانے پر تہنیت دی اور نوجوان چاہی تو ناممکن کو بھی ممکن بنانے کا فانڈیشن میمبران سبود دینے کا ازار کیا اور آئندہ بھی اسی طرح کے اور بھی امدادی پروگرام انجام دینے کی خوہی زاہر کی مورد شاہی تو نیواز کو گود لینے کی خوہی زاہر کی موسیقی 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 کی اور وزیر اعلیٰ وہ وزیر پرشانت رڈی کا اظہار تشکر کیا سی ایم ریلیف فنڈ چکوں کی تقسیم کا پروگرام بالکونڈا منڈل مستخر میں لگایا گیا امید واروں کو بالکونڈا ایم پی پی لاوانیا وہ لمبا گوڑ وہ منڈل پارٹی صدر کی ہاتھوں چکوں کی تقسیمات کی اور بیماریوں کی وجہ دواقنے کے اقراجات برداشت کرنے کی سکت نہ رکھنے والوں کو سی ایم ریلیف فنڈ سے رہت دینی کا ام پی پی لاوانیا نے اظہار کیا اور ان چکوں کی منظوری کروائے وزیر پرشانت رڈی کا اظہار تشکر کیا اور اسی طرح ویلپور منڈل مستقر کے غربہ کو سی ایم ریلیف فنڈ ویلپور منڈل ٹی ریس پارٹی کنوینر مہی پال وہ سر پنچ ام پی ٹی سی کے ہاتھوں چکوں کی تقسیمات کی اور تین لاکھ چورتر ہزار روپیوں کے چکوں کو امی دواروں کو دیا گیا اس موقع پر امی دواروں نے وزیر اللہ کیسی آر وہ پرشانت رڈی کا اظہار تشکر کیا تلنگانہ سرکار غربہ کی ضروریات کی شناخت کرتے ہوئے سہارہ دے رہی نوی پیٹ سر پنچ سلی واس نے کیا واضح غربہ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بطور تحفہ ایک لاکھ سولہ روپی دے رہی زلے میں کلیانہ لکشمی و شادی مبارک چکوں کی تقسیم کا پروگرام زور و شور سے جاری ہے حکومت زلے کے لیے فنڈز کی اجرائی کرنے سے پینڈنگ میں موجود تمام امی دواروں کو ایک لاکھ سولہ ہزار روپیے کے چکوں کی تقسیمات کی جاری ہے نوی پیٹ منڈل کے ونسٹ امی دواروں کے لیے چکوں کی منظوری ملنے پر ترپن کلیانہ لکشمی امی دواروں وہ چھے شادی مبارک امی دواروں کو چکوں کی تقسیمات کی گئی اور نوی پیٹ گاؤن کے آٹھ امی دواروں کو گرام پنچائت آفیس میں سرپنچ نیواز کے تحت چکوں کی تقسیمات کی گئی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شادی کے اخراجات حکومت دینے سے امی دواروں میں مسرد دکھائی دے رہی تلنگانہ پر ابتدکو مو پر تھی پیداوڑ اینٹی اوثرாலுன் گுர்தின் چی ایٹوما انٹی منچ کارکرامانگی اینتظر پیدا مو اندر لکشا نوٹا 16 ویل ایم پڑما ندھی ابھی نندنیم کے سی آر گارو اختتام چا خبل پھر ایک بار نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈلائنس پر تمام طبقات کی تعلیمی ترقی ریاست کی ترقی ہے تمام طبقات کی تعلیم و ترقی کے لیے حکومت کوشا سپیکر پوچرام گاؤں میں رینج کے آجانے سے کھلبلی رینج کے حملے میں تین افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم وہ عوام نے رینج کو پکڑا ہیڈراباس زوپار کیا منتقل ابھی بھی کئی اقلیتی علاقے بنیادی سہویتوں سے محروب نہ سڑکے نہ ڈرین عوامی نمائن دے کب کام کریں گے عوام کا سوال نوجوان نسل ملک کا مستقبل نوجوانوں کا قابل تقلید ختم سرکار سکول گود لیتی وے غریب بچوں کی تعلیم کو بنایا یقینی انہا فانڈیشن کا کارنامہ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دے اجازت اللہ حافظ